اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم جدہ سعودی عرب کمپنی علمکوں سے بھوڑ رہے ہیں کس کمپنی کا مالک ہے شیخ صلال بلوی ہم اپنے ملک پاکستان وزیر آزم عمران صاحب سے یہ اتجاہ کرتے ہیں کہ ہمیں پلیز ایدر سے نکالا جائے ہم سولہ مہینے سے ایدر بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ یہ کام دیتے ہیں نہ ہمیں پاکستان بھیجتے ہیں ہمیں کہیں نہیں بھیجتے ہیں یہ ہم کم از کم تقریباً سو کے قریب بندے ہم ادھر موجود ہیں جو فسے ہیں سولہ مہینے سے اپرل دوہزار انیس میں ہمیں سیلری ملی تھی اس کے بعد اندھوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا مالک سے بات ہوئی ہے شیخ صلال بلوی سے اس نے بولا کہ میں تمہیں بھیجتا ہوں کرونا آ گیا اس کے بعد بولتا ہے یہ کرونا ختم ہو گیا تو میں آپ کو بھیجوں گا لیکن ابھی تک اس نے ایک روپیہ نہیں دیا ایک ریال نہیں دیا ہم کھانے سے بھی متاثر ہیں بلکل ہمارے بی بی بچے پاکستان میں وہ پریشان ہے والدین ہم ادھر دلیل ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بزرگ آدمی ہیں تیس تیس سال ہو گئے ہیں ان کو بیس بی سال سب کی سروسیں سیلرییں ادھر پھتی ہی ہیں ہم بہت مصیبت میں ہیں ہم پاکستان وزیراعظم اعلی حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ہمیں ادھر سے نکالا جائے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم صرف اپنے بطن میں واپس آنا چاہتے ہیں ہمارے زیراعظم کتنے ہم پریشان تھے کہ پندران دن میں یہ غریب لوگ کیا کھائیں گے کیسے گزارہ کریں گے کیسے ٹائم پاس ہو گیا صرف پندران دن ہم لوگوں کو سولہ میں نہ ہو گئے ہیں ہمارا کوئی والی والد نے یہ اس نے بلکل منع کر دیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ جنم میں جاؤ یہ عربی لوگ ہیں اس کا ایک ہی ڈائلاک پتا ہے جنم آپ بدر عوام کے لئے پندران دن کے لئے پریشان ہو گئے تھے ہم سولہ مہنے سے آپ کے ملک پاکستان کے آدمی ہیں ہم کوئی ہماری مدد کسی کے ہیں کسی دوسری ملک کے آدمی ہیں پاکستان کے ہیں ہم نے بہت پیسے ادھر سے کمائے ہیں بہت بیجائے اس ملک میں لیکن ہماری کوئی help کرنے کے لئے اس وقت تیار نہیں ہے ہم نے کیس بھی کیا ہے عدالت بھی کچھ نہیں کر رہی ہے یہ ہمارا ملک ہو تو ہم لڑیں یہ تودیہ امیر آدمی وہ آگے تاریخ دو مہنے کی آگے نہ سفارہ ہمارے حق میں کچھ کر رہے ہیں نہ ادھر عدالت کچھ کر رہی ہے نہ گورمنٹ پاکستان کچھ کر رہی ہے نہ سہوٹیہ کچھ کر رہی ہے نہ ہمارے پاس کام ہے نہ ہمارے پاس انشوروس ہے ہم بیمار آدمی ہیں ہمارے خرچہ ہے کھانے کے لئے بہت مشکل میں فسے ہیں وزیراعظم سے انگذارش ہے کہ اللہ خلی کچھ نہ کچھ ہمارے لئے کرو کچھ نہ کچھ ہمارے لئے کرو یہ آدمی پہت اثری سوکھالا ہے سانہ بالوی جو جس خانے میں ہم جاتے ہیں وہ ہمارے پاس کے لئے جوہدہ تک نے فرید ہوئے امرار خان سے یہ رکواست ہے کہ ہمارے مدد کرو ہمارے سفارے والوں کو بولو وہ ہماری مدد کریں کچھ نہ کچھ ہمارے پاس مشکل میں فسے ہوئے ہیں کچھ طریقے کریں شیخ صالی اللہ بالوی سلام علیکم سلام علیکم اللہ علیہ وسلم شاہ رمضان انتا کلام انا جیت فلوس اذا کلو نفر بھی سوا سوی دوار الاتون باللیل نار سوم و دوار سوم و دوار دنیا دائی ہے انا سوی دوار شاہ اللہ کی انتا بزورا بھی شاہ رزق اللہ آتا ہی تھی تھی زیادہ آتے رزق اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام بانگا جائے ترکہ صحیح ہے